آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح آپ پروگریس بار کریٹ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ یوزنگ چارٹ آپ چارٹ کو یوز کیے بغیر آپ کس طرح اس طرح کا جو ہے سرچ بار کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ اس چینل پر نیوانا اور پہلے مطلب ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ٹپس اینٹرنگز کے ریلیٹر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک ملتا رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہاں پر کسی ڈیڈا مجود ہے یہاں پر میرے پاس لیپ سائٹ پہ میرے پاس کچھ ٹاسک نمبرز ہیں ٹاسک کا نیم ہے اور یہاں پر ان کا جو ہے وہ سٹیٹس لوگ کی آگے میں نے اسے یہاں پر تھوڑے رائٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پر سمپل کر کے دکھایا ہے یہاں پر ٹاسک نمبر اور ان کا یہاں پر سٹیٹس ہے میں یہاں پر کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی سٹیٹس ہے میں اس کو جو ہے وہ پروگریس بار کی فارم میں یہاں پر ریپریزینٹ کرنا چاہتا ہوں کس طرح کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ سارے ڈیڈے کو سلیک کر لیں اپنے جو ہے وہ سٹیٹس والے ڈیڈے کو سلیک کر لیں پہنے کے بعد کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ آنا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ کلک کرنے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر جو ہے وہ کافی سارے جو ہیں وہ آپشنز انیبل ہو کے آ جائیں گے آپ کو یہاں پر نیچے نیو رول والا اپشن مل رہا ہوگا میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو یہاں پر نیو رول والا اپشن مل رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنے جیسے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک ڈیالوگ ورکس اپن ہو کے آ جائے گا نیو فارمیٹنگ رو آپ کو سلیکٹ رول ٹائپ سب سے پہلے ٹاپ پہ مل رہا ہوگا آپ نے یہاں پر فارمیٹ آل سیل بیسٹ آن دیئر ویلیوز آپ نے یہی فرسٹ والا ہی سلیکٹ کرنے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنے فارمیٹ سٹائل آپ کو یہاں پر بائٹ فال جو ہے وہ ٹو کلر سکیل ہوتا ہے آپ نے یہاں پر ایرو پر کلک کرنا اور یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹا بار پر کلک کرنے جیسے ڈیٹا بار پر کلک کریں گے ڈیٹا بار کی جو آگے جو ہے وہ ٹائپ سپن ہوگی آجیں ہنگیں یہا پر ڈیٹا بار کے ڈیٹا بار کی ایندر ڈیٹا بار اور ایک ویالیو ہے آپ نے یہاں پر mm value جو ہے minimalistで ہی päectv میں دونوں پر dw Нمبر سلیکٹ دیتم don't اس 알 p کیونکہ ہم نے ویلیو میں زیرو اور مین Delta zero maximum آپ نے یہاں پر one type type کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں bar appearance میں آپ کو یہاں پر fill color آپ کا show ہو رہا ہوگا fill color یعنی یہاں پر آپ fill color میں آپ کو جو ہے وہ دو option مل رہے ہیں ایک solid fill اور ایک gradient fill آپ جو بھی fill کرنا چاہتے ہیں color کے لیے ساب سے آپ وہ select کر لیتے ہیں میں یہاں پر solid fill select کر رہوں گا select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر option مل رہا ہوگا color والا آپ نے یہاں پر اپنی یہاں پر اس color والے option پہ یہاں پر klick کریں آپ کو جو بھی color یہاں سے اچھا لگتے ہیں وہ ہی یہاں پر select کریں میں یہاں پر جو ہے light blue اچھا لگتا ہے یہاں پر select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر border کارми بل رہا ہوگا آپ یہاں پر جاتے ہیں ، اگر کوئی بھی border کارلر جان چاہے ہیں solid border یا گر آپ یہاں سے select کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو border کا color enable ہوگا اور آپ color بھی یہاں پر border کا select کر اسکتے ہیں پھرنے کے بعد آپ کے یہاں پر بار کی یہاں پر نیچے ہے ڈرائیکشن آپ یہ شو ہو رہا ہوں گا آپ کے یہاں پر اس ایرو پر کلک کرنا ہے وہ یہاں پر آپ کو بائی ڈیفال تو کنٹیکسٹ مل رہا ہوگا آپ نے یہاں پر left to right بھی ہے اور right to left یہ بار کی direction ہے آپ کس طرح سے represent کرنا چاہتے ہیں اپنے بار کو left سے right کی طرف یا right سے left کی طرف میں یہاں پر simply left سے right کی طرف select کرنا چاہتا ہوں select کرنے کے بعد میں یہاں پر ok کی بٹن پر press ہاں پر دیکھیں ہمارا جتنا بھی status تھا وہ اپنا progress bar میں یہاں پر represent ہو کر آ چکے ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا میں چاہتا یہ ہوں کہ جو بھی میرا status ہے یہاں progress bar hundred percent تک پہنچ چکی ہے تو مجھے وہاں پر hundred percent show نہ ہو مجھے وہاں پر completed یا done show تو یہاں پر کرنا کیا ہے آپ نے اسے select کرنے کے بعد آپ نے پھر سے condition formating میں جانے یہاں پر پھر سے new role پر click کرنے اور آپ کو اس دفعہ اور آپ کو اس دفعہ جو ہے وہ last option پر click کرنے use a formula to determine which cells to form it جیسے click کیا یہاں پر اس کے جو properties ہیں open ہو گیا جب ہی ہیں آپ کو یہاں پر نیچے option بھی رہا ہوگا format values where this formula is to آپ نے اس والے جو ہے وہ selected کے بعد آپ کو یہاں پر first row کو select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر is equal to 100% آپ نے یہاں پر type اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں is equal to اگر یہ جو رو ہے وہ برابر آتی ہے if 100% کے then کیا کرے then یہ فارمیٹ میں جائے فارمیٹ میں جانے کے بعد numbers پر click کریں number میں جانے کے بعد custom پر آئیں اور یہاں سے general raise کرتے ہیں general raise کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر double quotations on کرنی ہے یہاں پر آپ جو بھی اپنا represent کرنا جاتے ہیں 100% پر اپنے وہ type done بھی آپ represent کر سکتے ہیں completed بھی میں simply یہاں پر جو ہے وہ done یہاں پر لکھ کے اور یہاں پر آپ نے double quotation بن کے دینی ہے یاد رہے آپ نے double quotation on کرنی ہے double quotation کے بعد اپنے وہ چیز لکھنی ہے جو display ہونی ہے اس کے بعد double quotation off کرنی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر font میں آنا ہے font میں آنے کے بعد اگر آپ اپنے font کو board کرنا چاہے board select کر لیں اور آپ اس color جو ہے وہ select کرنا چاہتے ہیں آپ color select کر لیں میں یہاں پر red select کرتا ہوں اور ok کے button پر press کریں یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک کام اور کرنا ہے کہ یہاں پر جو بھی ہم نے سر کا reference select کیا ہے نا میں آپ کو zoom کر کے دکھاتا ہوں ہم نے یہ reference select کیا اس first rule کے لیے اب یہ جو first rule ہے dollar sign h یہ تو ہوتا ہے column کا جو بھی variables symbols آتی ہیں a b c والے letters جو بھی آتی ہیں وہ ہوتے ہیں column کا reference اور جو بھی dollar کے بعد numbers آتی ہیں وہ ہوتا ہے row کا reference ہمیں یہاں پر جو ہے وہ column تو fix چاہیے یہ column یہاں پر نیچے چلتا جائے جتنا بھی چلتا جائے ہمیں کوئی figure نہیں ہے لیکن ہمیں row change ہوگی کیونکہ ابھی ہم اس row one میں ہیں تو پھر row میں two میں آئیں گے پھر row three میں آئیں گے تو ہمیں یہ fix نہیں چاہیے آپ نے کرنا کیا آپ نے یہاں سے یہ dollar sign row کے ساتھ والا erase کر دیں کرنے کے بعد ہمارا یہاں پر سارا کچھ complete ہے میں یہاں پر zoom out کر کے لئے آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے simply کرنا ہے کہ آپ نے okay کے button پر press کرنا ہے جیسے okay button پر press کیا ہے یہاں پر دیکھیں ہماری جو row 100% تھی وہ یہاں پر جو ہے وہ done لکھا ہوا آ چکے اب جیسے کسی بھی row کو میں یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھیں last والی کو دیکھتے ہیں 23% ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور 23% کر کے 100% لکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہماری وہ جو جتنی بھی row ہوگی جو 100% تک اب ان کا status پہنچے گا تو وہ ہمیں progress وار میں done یہاں پر represent ہوگا آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح جو ہے چارٹ فنکچن کو use کیے بغیر آپ progress وار کریٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں